اب یہ تیسری آ رہی ہے پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے بہرہ کیسپین داہری طرف ہے مشرق میں بہرہ اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرول چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یادوج مادوج کہا گیا ہے حتی اذا بلغا بین السدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدین کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک بطلب اپنی ایک عرصداشت پیش کی قَالُوا يَعْذَ الْقَيْدُ انہوں نے کہا کہ اَعْذُ الْقَرْنَيْنَ اِنَّ يَعْجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ یعجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فَحَلْنَجْعَلُ لَكَا خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں عَلَا عَنْتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشن لیک کریئٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہو ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آکر حبلہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا براد ہے حضرت یافیس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے سام حام یافیس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی کے نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹی گریسیز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے سکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے سکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغنڈ میگاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہ نام بناو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام بھی یہ گئے ہیں گاغنڈ میگاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سہلاب آیا تھا کلونیل سہلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کئی انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسس سے ہیں یہ بھی جاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سہلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کلونیل سہلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سہلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یادیوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یادیوج اور ماجوج ہیں وہ اسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہند چینی سے آرم اگر ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گے یہ میڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہیں مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک انایت کرے گا مسلمانوں کو ریڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لئے مدد کے لئے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہجی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہوریوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ کیونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک مسئلے ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں کیونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارس کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کے آیات ستانوے اٹھانوے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا ستھا کہ جو ذرقن نہر کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندھیں یہاں پر اب دیکھئے ان کا کردار مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لگا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو صد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے عیرونی بے قوتن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ندمہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں لوہے کے حتیٰ اذا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختیں جو ہیں اس کے اندر بھڑے جا رہے ہیں حتیٰ اذا ساوہ برابر کر دیا دونوں پھاکوں تک پہاڑ کی قانن فخو اب انکام کے آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتیٰ اذا جعلہ نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتونی افرق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تامہ کے موہ اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریر سے بھی دس دنہ سمجھیے مضبوط شہر انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر روحا سیسا یا تامہ پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریاد اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میر اور اس کی اوچائی انتیس فوٹ اور ڈس فوٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ صد تعبیر کی گئی السد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے جو مصدیوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم السد العالی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلہ اور منگلہ یہ سب کیا ہیں یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریاز جا رہا تھا وہاں اپنے دیوار کھڑی کر دی واری رک گیا اور وہ جھیل بن گئے فمستعوا یظہروہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ چکیں گے اس کو لچڑ سکیں گے ومستتعوا لہو لقمہ نہ اس میں کوئی سراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم پر لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یادوج ماجود جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے 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 دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سامب بچھو جو شہے ہو کتہ بلی ہر شہے چٹھنے جاتے ہیں کوئی شہے نہیں چھوڑتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑھے تو کوئی بکھا جائیں جو کتے کو بلی کو سامب کو بچھو ہر چیز کو کھا جائیں گے تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی طرح یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھولے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اچائی پر سے من کل حضرین ینسلون نیچے اتر کے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے ویلز آفٹر ویلز آف چائنیز سولیڈر ور کمنگ ڈاؤنی سلوپس لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کے طرح اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہیں بلوں کے اندر گھوز جائیں گے ایٹمک وارفیر کے بعد ہوتا ہے کہ واقعیتاً آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالی نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے دہائی ہزار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی یعنی ایک پڑے یوں سمجھئے نسل کا نام ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِنِ يَمُجُ فِي بَعْدِنُ وَلُفِقَ فِي السُورِ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَ اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہاری لیے جو ہم نے تیار کیا ہے الَّذِينَ قَانَتْ آَيُنُهُمْ فِي غِطَائِنَا ذِكْرِ وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں پڑھنا پڑھا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے دنیا سامنے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادلی اسباب و وسائل مادلی محمتیں مادلی مال و اسباب مادلی چیزیں جو ہیں یہی کی یہاں کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے وَقَانُ لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور وہ سماعت سے بھی بہرمد نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے اہوانوں کا سا سننا سنتے تھے